تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان کی ٹویٹ کے بعد حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اٹھ بار پھر زیرے بحث ہے یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا لوگوں کو محض حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی دعوت دینا بھی ملک سے غداری ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ پاکستان میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے نام سے جو دستاویز زیرے گردش ہے وہ کتنی معتبر اور قابل بھروسہ ہے دل فکارلی بھٹو کے دور میں معروف مورخ خرشید کمال عزیز کو سانیہ مشکی پاکستان پر ایک جامع کتاب لکھنے کا ٹاسک دیا گیا لیکن نہ تو یہ کتاب شائع ہو سکی اور نہ ہی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلک کی گئی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بارہ کاپیاں تیار کی گئی تھی تو جنرل زیاؤلحق کے دور میں چن چن کر ڈھوننے کے بعد تلف کر دی گئی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی کاپیاں ڈھون کر ضائع کرنے میں موجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹین جنرل احمد شریف چودری کے سوسر برگیڈر تارک ملک نے بھی اہم کردار ادا گیا اس رپورٹ میں آخر ایسا کیا تھا کہ اسے خفیہ دستاویز قرار دیتے ہوئے دفن کر دیا گیا انکہی میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو سلفقار علی بھٹو نے بطور سیول مارشلہ اچمسٹریٹر اقتدار سنبھالتے ہی مشکی پاکستان کی الہدگی کے ذمہ داروں کا تیون کرنے کے لیے چیف جسٹس حمود الرحمان کے سربراہی میں کمیشن آف وار انکوائری بنایا جس میں جسٹس انوار الحق اور جسٹس طفیل علی عبد الرحمان بھی شامل تھے سپریم کورٹ کے ریجسٹار ابن لطیف اس کمیشن کے سیکٹری جبکہ لیفٹین جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر ملٹی ایڈوائزر تینات کیا گیا یکم فروری انکوائری رپورٹ حکومت کو پیش کر دی گئی اپریل انیس سو چوہتر میں بھارت کی قید سے رہا ہونے والے فوجی افسروں کی آخری کھیپ پاکستان پہنچی تو اس کمیشن آف انکوائری کو دوبارہ متحرک کیا گیا دوسرے مرلے میں لیفٹین جنرل امیر عبداللہ نیازی مجیر جنرل راو فرمان علی اور ایڈمیرل شریف سمیت کئی سینئر فوجی افسروں سمیت مزید بہتر افراد کے بیانات ریکارڈ کی گئے اور پھر سپلیمنٹری رپورٹ تیار کر کے وزیراعظم ذلفقار نے بھٹو کو پیش کر دی گئے حکومتیں بدلتی رہیں مگر حمود و رحمان کمیشن رپورٹ جاری نہ ہوئی جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں بھارتی اخبار کے ذریعے حمود و رحمان کمیشن رپورٹ جزوی طور پر لیک ہوئی لیکن سچ یہ ہے کہ لیک ہونے والی رپورٹ اصل رپورٹ کا عشر اشیر بھی نہیں معروف معارخ خرشید کمال عزیز جو کیکے عزیز کے نام سے مشہور ہے انہیں ذلفقار لی بھٹو نے قومی تحقیقاتی کمیشن کا سربراہ مقرر گیا کیونکہ حمود و رحمان کمیشن رپورٹ بہت زخیم تھی اس لیے کیکے عزیز کو یہ کام سوپا گیا کہ سفوت دھاکہ سے پہلے پیش آنے والے تمام واقعات کا یادہ کر کے ایک کتاب لکھیں کیکے عزیز کی اہلیہ زرینہ عزیز جو ان واقعات کی چشم دید گوا ہے اپنی زندگی میں ہی اس قومی راز سے پردہ اٹھا چکی ہیں کہ سانہیں مشکی پاکستان کے اسباب کا سراغ لگانے کے یہ کوشش کیسے سب اتاز ہوئے اور اس مقصد کے لیے کیکے عزیز کے حوالے کی گئی حمود و رحمان کمیشن رپورٹ کیسے غائب ہوئی کیکے عزیز کی اہلیہ ربینہ عزیز کا ایک انٹریو جو بائیں بازوں سے تعلق رکھنے والے ایک جریدے عوامی جمہوری فورم میں ان کی زندگی میں ہی شائع ہوا اس میں بتایا گیا ہے کہ سکوت دھاکہ سے متعلق تحقیق کے دوران خرشید کمال عزیز نے زلفکارلی بھٹو سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ حمود و رحمان کمیشن رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا متعلق کیے بغیر یہ تحقیق وہ کمل نہیں ہو سکتی بیگم زرین عزیز کے مطابق وزریعظم زلفکارلی بھٹو کے حکم پر ان کے میٹری سیکٹری میجر جنرل امتیاز نے حمود و رحمان کمیشن رپورٹ خرشید کمال عزیز کے گھر بھیجوانے کا احتمام کیا کیکے عزیز کی اہلیا زرینہ عزیز کے مطابق حمود و رحمان کمیشن کی رپورٹ جو انتالیس جلدوں پر مشتمل تھی صندوقوں کے ذریعے لائے گئے کیونکہ معاملہ بہت حساس تھا اس لیے ان صندوقوں کو تعلیٰ لگا لیا ظاہر ہے دو تین ہفتوں میں انتالیس جلدیں تو کوئی نہیں پڑھ سکتا تقریباً نو ماہ تک کیکے عزیز نے یہ تمام رپورٹ پر ڈالی اور اس کے نوٹس بھی لے لی کیکے عزیز نے تحقیق مکمل کر کے انیس سو پچھتر میں کتاب لکھ کر وزریعظم زلفکارلی بھٹو کے حوالے کر دی کیونکہ معاملہ بہت حساس تھا اس لیے دو جلدوں پر مشتمل خرشید کمال عزیز کی اس کتاب کی اشاعت کے لیے بازابتہ منظوری لینے کا فیصلہ ہوا اور اس کتاب کا مسودہ وزارت داخلہ کے سپورٹ کر دیا گیا خان عبدالقیوم خان بھٹو کی کابینہ میں وفاقی وزیر داخلہ تھے مگر ان سے کہیں زیادہ باثر سیکٹری داخلہ نے اس کتاب کو شائع نہ ہونے دی یہاں تک کہ جنرل زیاؤلحق نے اقتدار پر قبضہ کر کے نہ صرف حمود ورمان کمیشن رپورٹ اپنی تحویل میں لے لی بلکہ اس کتاب کا مسودہ بھی ٹھکانے لگا دیا گیا ایک عزیز کے پاس اس کتاب کے مسودے کی ایک کارون کاپی موجود تھی مگر قدرت اللہ شہاب جو تمام ڈکٹیٹروں کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کرتے رہے تو دوستی کا ناجائز فیدہ اٹھا کر کہ ایک عزیز سے یہ کاپی پہنے کے لیے مانگ کر لے گئے اور پھر کچھ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ مسودہ کہاں گیا جنرل زیاؤلحق کے جبر سے بچنے کے لیے کہ ایک عزیز کو بیرون ملک جانا پڑا یوں سکوتے ڈھاکہ سے متعلق یہ تحقیق سامنے نہ اس کی سابق سیکٹری الیشن کمیشن کمر دلشاد کے مطابق حمود الرحمان رپورٹ کی بارہ جلدے تھی ان میں سے گیارہ جلدیں جنرل زیاؤلحق کے دور میں تلف کر دیں حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جنرل زیاؤلحق اور ان کے ٹولے کے لیے درد سر بنی رہی اس رپورٹ کی تلاش میں وزیراعظم ذلفقار لی بھٹو کے گھر کی بھی تلاشی کروائی گئی بتایا جاتا ہے کہ جنرل زیاؤلحق کے خصوصی حکم کے تحت سپیشل فورسز کے کمانڈو کنل تارک محمود نے رات کے اندھیرے میں ستر کلیفٹن کراچی پر اس خفیہ اپریشن کو لیڈ کیا اور کمانڈو کنل تارک محمود کھڑکی کے راستے چھکے سے مسٹر بھٹو کے بیڈ روم میں پہنچے اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی تمام جلدیں ذلفقار لی بھٹو کے بستر کے نیچے سے تلاش کر لی بعد ازاں جنرل زیاؤلحق کے حکم پر انہیں تلف کر دیا گیا جنرل تارک محمود جو بعد ازاں برگیڈیر بنائے گا اور اس جسٹی کے کمانڈر تینات ہوئے نائنٹین ایٹی نائن میں بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں ایک تقریب میں فضائی مظاہرے کے دوران پیراشوٹ نہ کھلنے پر شہید ہو گیا برگیڈیر ٹی ایم کے نام سے مشہول فوجی افسر افواج پاکستان کے محکمہ تعلقات عامہ کے موجودہ سربراہ لیفٹین جنرل احمد شریف چودری کے سوسر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ایک زخیم دستاویز ہے اس کے لیک ہونے والے حصے کو ڈھونڈ کر پڑھنا بھی کوئی آسان کام نہیں کیونکہ ہمارے ہاں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے عنوان سے جو اردو کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ جہل سازی اور دھوکہ بازی کی ایک الگ داستان ہے مثال کے طور پر تارک اسمائل ساغر کی کتاب میں رپورٹ شائع کرنے کے بجائے سانے مشری پاکستان پر مختلف مضامین جمع کر کے چھاپ جئے گئے ہیں باقی کتابوں کا بھی کموبیش یہی حال ہے میرے پاس حمود الرحمان کمیشن سپنیمنٹری رپورٹ کی جو کافی دستیاب ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ صورتحال کو سمجھنے میں آسانی یہ سب کچھ آپ بار بار سن چکے ہیں لہذا ان تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے میں محض معروضی حقائق آپ کے سامنے پیش کروں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے پہلے باب میں ان اسباب کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جو اس شرمناک شکست کا باعث بن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمیشن کے روبرو افواج پاکستان کے افسروں سمیت مختلف شبہہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے جو بیانات ریکارڈ کروائے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مارشلہ ڈیوٹی کے دوران کرپشن کے باعث بری فوج کے افسروں بالخصوص عالی عہدوں پر متمکن فوجی افسروں میں شراب و شباب زمینوں اور بڑے گھروں کی حوص پیدا ہوئیں جس سے نہ صرف لڑائی میں ان کی دلچسپی ختم ہوئیں بلکہ جنگ کے لیے درکار پیشاورانہ صلاحیتوں کے فقدان کے باعث بروقت فیصلہ سازی کی اہلیت بھی باقی نہ رہے کمیشن نے کہا کہ حکومت افواج پاکستان کے افسروں سے دوستہ دس سال کے دوران بنائے گئے اساساجات کی تفصیلات مانگے اور جس افسر کے اساساجات اس کی آمدن کے مطابق نہ ہو اس کے خلاف کاروائی کی جائے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کمانڈر ایشٹرن کمانڈ لیفٹین جنرل امیر عبداللہ نیازی پر بہت سنگین نویت کی فرد جرم آئیت کی گئی بتایا گیا ہے کہ جنرل ایک نیازی جب بطور جنرل آفیسر کماننگ سیال کورٹ تینات تھے اور پھر جنرل آفیسر کماننگ اور ماشی اللہ ایشٹر لاہور کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے تو ان کی کرپشن کا سلسلہ تب سے ہی چل رہا تھا لاہور گلبرگ میں کہبہ خانہ چلانے والی ایک خاتون میسیس سیدہ بخاری اور سیال کورٹ کے خاتون شمیم فردوس جنرل نیازی کے لیے بطور ٹاؤٹ کام کر رہی تھی لیفٹین کرنل حافظ احمد اور سکارڈن لیڈر سیئے وحید سمیت کئی گواہوں نے کمیشن کے روبرو انکشاف کیا کہ جنرل امیر عبداللہ نیازی مشرقی پاکستان سے پان کی مغربی پاکستان غیر کارونی سمگلنگ کے دھندے میں ملوث تھے خوجی اہلکار جنرل نیازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جب ہمارا کمانڈر خود زانی ہے تو ہمیں کون روکے گا جنرل نیازی جنسی حوث بجانے کے لیے وہاں بھی مومبارنے چلے جائے کرتے تھے جہاں عام اہلکار جائے کرتے تھے پی آئیے کے برگیڈیر حمید الدین نے ان الزامات کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جنرل عمیر عبداللہ نیازی کے ایک بیٹے پان کی سمگلنگ کے کاروبار کو سمبھا گئے تھے حمود الرحمان کمیشن نے میجر جنرل راو فرمان علی خان لیفٹین جنرل ریٹائر صاحب زادہ یاکوب علی خان سمیت بعض فوجی افسروں کو کلین چیٹ دے دی مگر بیسیوں اعلی افسروں کا باقیدہ نام لے کر انہیں مجرم ٹھہرایا گیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی سفارشات میں کہا گیا کہ مشرقی اور مغرب پاکستان کے محاذ پر جنگ کے دوران فرض کی آدائیگی میں مجرمانہ غفلت کی اتقاب پر چھے جنرلوں کے خلاف کاروائی کی جائے جن میں اس وقت کے کمانڈر انچیف جنرل آغا یحیاء خان چیف آف سٹاف لیفٹین جنرل عبدالحمید خان لیفٹین جنرل ایس جی ایم ایم پیرزادہ لیفٹین جنرل گل حسن مجرم جنرل ابوبکر عثمان مٹھا اور مجرم جنرل غلام عمر شامل ہے مجرم جنرل غلام عمر سابق وفاقی وزیر اسد عمر اور سابق گورنر محمد زبیر کے والد حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کہا گیا کہ ان جنرلوں نے انیس سو اکتر کے عام انتخابات کے دوران منپسند نتائج حاصل کرنے کے لیے نہ صرف سیاسی جماعتوں کو ڈرائیا اور دھمکایا بلکہ بطور رشوت ان میں پیسے بھی تقسیم کیا یہی نہیں بلکہ انتخابات کے بعد ارکان اسمبلی کو اجلاس میں شرکت سے منع کرنے کے لیے بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لگی لپٹی رکھے بغیر کئی فوجی افسروں کا کورٹ مارشل کرنے کی سفارش کی گئی ہے مثال کے طور پر لکھا گیا ہے کہ کمانڈر اسٹن کمانڈ لیفٹین جنرل امیر عبداللہ نیازی کے خلاف پندرہ مختلف الزامات کے تحت کورٹ مارشل کے کاروائی شروع کی جائے دھاکہ میں تینات چھتیسویں اڈھاک ڈوین کے جنرل آفیسر کماننگ میجر جنرل محمد جمشیر کے خلاف پانچ مختلف الزامات کے تحت کورٹ مارشل کی کاروائی شروع کرنے کا کہا گیا انتالیسویں اڈھاک ڈوین کے جنرل آفیسر کماننگ میجر جنرل محمد رحیم خان کے خلاف پانچ الزامات کے تحت فرد جرم آئد کرتے ہوئے ان کا کورٹ مارشل کرنے کی سفارش کی گئی اسٹین کمانڈ کے چیف آف سٹاف برگیڈیر باکر صدیقی ایک سو ساتویں برگیڈ کے کمانڈر برگیڈیر محمد حیات اور ترپنویں برگیڈ کے کمانڈر برگیڈیر محمد اسلم نیازی کا کورٹ مارشل کرنے کو کہا گیا حمود ریمان کمیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ جنرل آغا یحیاء خان جنرل عبد الحمید خان اور برگیڈیر خداداد خان سمیت بعض افسروں کے خلاف شراب نوشی اور کرپٹ پریکٹسز کے الزامات کی بھی تفتیش کی جائے نیشل بینک سے ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے چورانے پر برگیڈیر ارباو جہاں زیب سمیت کئی افسروں کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی برگیڈیر ایسے انساری برگیڈیر منظور احمد اور برگیڈیر عبدالقدیر خان جو بلترتیب تئیسوے ستاونوے اور چورانوے برگیڈ کے کمانڈر تھے ان تینوں کی کارکردگی ناکس قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کرنے کی سفارش کی گئی ہے صلفہ کارلی بھٹو کے دور حکومت میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے روشنی میں چند نمائشی نویت کے اقدامات تو کیے گئے مثلا کمانڈر ان چیف کے عوضے کو چیف آف آرمی سٹاف کے منصب سے بدل دیا گیا لیکن شرمناک سرنڈر کے کرداروں کے خلاف کسی قسم کی کاروائی نہ کی گئے برگیڈیر عرباب جہاں زیب نہ صرف ترقی کرتے ہوئے لیفٹی جنرل اور کور کمانڈر بنے بلکہ انہیں جنرل زیاؤلحق کے دور میں گورنر بھی تینات کیا گیا لیفٹی جنرل امیر عبداللہ نیازی زندگی بھر للکارتے رہے کہ میرا کورٹ مارشل کرو مگر کسی کو یہ ہمت نہ ہوئی کہ انہیں کٹیرے میں لائے جائے جنرل یاہیہ خان فوت ہوئے تو انہیں قومی پلچم میں لپیٹ کر سرکاری عزاز اور پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا گیا اس کمیشن کے سربراہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس حمود الرحمن نے بعض تاریخی فیصلے دیا جن میں ملک غلام جلانی کی نظر بندی سے متعلق آسمہ جلانی کیس بھی شامل ہے جس میں جنرل یاہیہ خان کو غاصب قرار دیا گیا مگر جسٹس حمود الرحمن نے ریٹائرمنٹ کے بعد حکومتی عدے قبول کر کے اپنے دامن کو داغدار کر لیا جسٹس حمود الرحمن کو بطور چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے تو اسلامی نظریاتی کونسل کا سربراہ بنائے گیا اور پھر وہ فوجی ڈکٹیٹر جنرل زیاؤلحق کے دستوری معاملات سے متعلق مشیر بن گئے جسٹس حمود الرحمن کو یہ ذمہ داری سوپی گئی کہ وہ متناسب نمہندگی کی بنیاد پر انتخابات منعقد کروانے کا کوئی فارمولا تیار کر جسٹس حمود الرحمن نے سوزر لینڈ اور جنرلی سمیت کئی ممالک کے دورے کے اور تفصیلی رپورٹ جنرل زیاؤلحق کے سپورٹ کی مگر پھر جنرل زیاؤلحق نے جسٹس حمود الرحمن کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز کو مسترد کر کے آئینی مشغافیوں کے جادوگر شریف الدین پیرزادہ کی طرف سے تجویز کیا گیا فارمولا قبول کر لیا جسٹس حمود الرحمن کے سابزادے جسٹس اقبال حمید الرحمن بھی ہائی کورٹ کے ججب بنے اور بعد ازاں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے ریٹائر ہو چنرل زیاؤلحق کے قریبی ساتھی اور وائس آرمی چیف جنرل خالد محمود عارف اپنی کتاب ورکنگ ویڈ زیاب میں جسٹس حمود الرحمن کی جنرل زیاؤلحق سے ہونے والی ملاقات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جسٹس حمود الرحمن نے جنرل زیاؤلحق کو کہا میں نے آسمہ جلانی کیس میں مارش اللہ کو غیر قانونی کرا دیا تھا لیکن شدید ہنگامی صورتحال میں ایک فلوا کے مارش اللہ لگایا جا سکتا ہے اگر عدالتیں اسے تسلیم کر لیں اور عوام کی اکثریت بھی اسے مان لے تو مارش اللہ کو قانونی جواز مل جاتا ہے بہتر ہوگا اگر انتخابات کے نقاد سے پہلے مارش اللہ کے قانونی جواز کو تسلیم کروالی جائے اگر بھٹو آنے والا الیکشن جیت جاتے ہیں تو پھر آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا اللہ حافظ داندلی کے بغیر پیوز پارٹی ایک بڑی اکثریت کے ساتھ انتخابات جیت کر اقتدار میں آ سکتی تھی اس ملک میں پارلیمانی نظام کا چلنا مشکل ہے بھٹو بھی انہی خطوط پر سوچ رہے تھے ہمارے سیاستدان ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دینے کے عادی یہ تھی حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی تفصیل اب تک کے لیے اتنا ہی بلال اور کو اجاز دیجئے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویٹسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلے کے لیے کھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو